ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ریسٹورنٹ کے لیڈیز بات روم میں خفیہ کیمرہ ہیدر آباد میں شرمناک واقعہ ہیدر آباد کے ایک ریسٹورنٹ کے لیڈیز واش روم میں خفیہ طور پر سیل فون کیمرہ کے ذریعے ویڈیو گرافی کا واقعہ پیش آیا ایک خاتون نے سلسلے میں جبلی ہیل پولیس اسٹیشن میں شکایت درست کرواتے ہوئے کہا کہ اس نے دیکھا کہ کیمرہ فون خواتین کے ایک واش روم میں چھپا کر رکھا گیا ہے جبلی ہیلز پولیس کے مطابق کیمرہ فون جبلی ہیلز روڈ نمبر دس پر واقعے ایک ریسٹورنٹ کے بیت الخلا میں رکھا گیا تھا کیمرہ فون آن تھا اور ریکارڈنگ کی جا رہی تھی بتایا گیا ہے کہ یہ فون وہاں کام کرنے والے واش روم کلینر بینر جی نے لگایا تھا پولیس نے اس کے خلاف کیس درست کر لیا وزیر تارک رامہ راؤ نے جگتیال میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اخبار ڈالنے والے لڑکے کے جذبے کی ستائش کی تارک رامہ راؤ نے جگتیال کے سرکاری سکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اخبار کے ہاکر کا کام کرنے والے تعلیم کے جذبے اور بھروسے کی ستائش کی ہے ٹویٹر پر تارک رامہ راؤ نے اس لڑکے کی ویڈیو پوسٹ کی ہے 43 سیکنڈ کی ویڈیو کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ویڈیو جگتیال ٹاؤن کی ہے جو ان کو پسند ہے انہوں نے آگے لکھا کہ یہ لڑکا جے پرکاش سرکاری سکول میں زیر تعلیم ہے تیلنگانہ کے زیلے کاما ریڈی میں مال برادر ٹرین کی بوگی کے علاہدہ ہونے کا واقعہ پیش آیا نظام آباد زیلے سے سکتر آباد کے سمت جانے والی اس مال برادر ٹرین کی بوگیوں کو جڑنے والی کپلنگ کاما ریڈی گیٹ کے خریب آچانک نکل کر گیر گئی جس کے نتیجے میں ٹرین کی بوگیاں باخی ٹرین سے علاہدہ ہو گئی ان بوگیوں کے احلادہ ہونے کو دیکھتے چوکس ریلوے اہدداروں نے مال بردر ٹرین کو فوری روکا اور اس کے مرمت کا کام انجام دیا اس واقعے کے سبب تخریباً نصف گھنٹے تک یہ ٹرینیں اسی روٹ پر روکی رہی ریلوے کے اہدداروں کی فوری چوکسی کے نتیجے میں ایک بڑا حد سا ٹل گیا اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں ملک کے 74 پرسن والدین نے ہاں میں جواب دیا سروے میں یہ بات سامنے آئی کورونا وابا کے پھیلنے کے بعد ملک بھر کی ریاستوں میں اسکول کھولے جا رہے ہیں ایک سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملک کے 74 پرسن والدین نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے پر اتفاقہ اظہار کیا ہے 59 پرسن پرائیمری اور سیکنڈری والدین کا خیال ہے کہ اسکول سے محروم ہونا بچے کے لیے سیکھنے کا نقصان ہے جبکہ 22 پرسن کی رائے یہی ہے کہ اسکول عملے کی ویکزینیشن مکمل جسمانی حاضری کے لیے اولین ترجی ہے دراصل ایڈ ٹیک تنظیم کو بچوں کو اسکول واپس بھیجنے کے بارے میں ملک بھر کے والدین کی رائے جاننی تھی جس میں یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کنناٹا کا کے بینگلورو شہر میں 72 پرسن والدین نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہاں میں دیا ہیدراباد میں 69 پرسن والدین نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے سوال کا جواب ہاں میں دیا چننے میں 73 پرسن والے دن اپنے بچوں کو سکول بھیجنے پر راضی ہیں مہنشہ کے داروں حکومت بمبائی میں 67 پرسن والے دن نے ہاں میں جواب دیا جبکہ پونے میں 66 پرسن والے دن اپنے بچوں کو سکول بھیجنے پر راضی ہو گئے ہیدرباد جانے والی پرائیویٹ ٹرائیویلز کی بس اور لاری میں تصادم ہیدرباد کے مضافات میں آج ایک پرائیویٹ بس اور لاری کے درمیان حادثہ ہوا جس کے رتیجے میں خریف پندرہ مسافرین زخمی ہو گئے ویجیوالہ سے ہیدرباد جانے والی اورنج ٹرائیویلز کی بس اور مخالف سم سے آنے والی ٹپر لاری ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے یہ حادثہ آج صبح کے اولین ساتھوں میں موزہ لکارم زلے بھوگ گر چوٹ اپل کے پاس پیش آیا حادثہ میں زخمی مسافرین کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ووٹر لسٹ بنانے کے لیے نظر سانی کی جا رہی ہے جنوری سے نئے ناموں کی شمولیت دھرگھر سروے کے ذریعے مطوفی کے نام حضب کیے جائیں گے فہرستہ رائیدہ ہندگان یعنی ووٹر لسٹ پر نظر سانی مہیم کے سلسلے میں اہدہ داروں نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں ایسے افراد جنہوں نے عمر کے 18 سال مکمل کر لیا ہے ان کے نام 21 جنوری 2022 سے فہرستہ رائیدہ ہندگان میں شامل کیے جا سکتے ہیں ناموں کی شمولیت کے علاوہ اہدہ دار فوت ہونے والے افراد کے ناموں کو فہرست سے حضب کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں ایسے رائیدہ ہندگان جنہوں نے اپنا مقام تبلیل کر لیا ہے وہ موجودہ پتے پر دستیاب نہیں ہیں ان کے نام بھی فہرست سے خارج کر دیا جائیں گے اہدہ داروں نے فہرست پر نظر سانی کے لیے گھرگر پہنچ کر جانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف الیکٹرول آفیسر شیشنائک گویل کی ہدایت پر حکام ریاست بھر میں غیر موجودہ رائے دہندوں کے ناموں کو خارج کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے نومبر میں قطعی فہرست جاری کر دی جائے گی اور عوام سے اعتراضات طلب کیے جائیں گے شہر اور ازلا میں وقفے وقفے سے بارش عام زندگی متاثر آئندہ پانچ دنوں میں مزید بارش کی پیشکراسی باس ازلا کے لیے زرد انتباہ زیر غور دونوں شہروں ہیدراباد اور سکندراباد میں موسادہر بارش کے سبب شہر اور اطراف کے علاقوں میں عام زندگی مفلوش ہو گئی گزشتہ شبز سے ہی شہر کے کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور نواہی علاقوں میں مسلسل بارش کے سبب طالبوں کنٹوں اور زیر زمین ستایاب میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چرلا پلی کے علاقے میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی جہاں میں سبا سے دو پہر کے درمیان ہونے والی بارش سولہ میلی میٹر رہی برخی سربراہی کو اسمارٹ تاریخے سے ململ آنے کے اخدامات نئے میٹرز پریپیٹ کی بنیاد پر اجرائی محکم برخی کی منصوبہ بندی برخی سربراہی کو اسمارٹ تاریخے سے ململ آنے کے لیے محکم برخی کی جانب سے اخدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے اب نئے برخی کنیکشن کے خواہش مند شہریوں کے سمارٹ پریپیٹ برخی میٹر دیا جائے گا ان سمارٹ برخی پریپیٹ میٹرز کے ذریعے شہریوں کے علاوہ محکمے کو بھی فائدہ حاصل ہونا کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آئندہ چند دنوں میں اس منصوبے پر عمل آواری کا آغاز ہوگا جبکہ مرحلے وار سطح پر گریٹر ہیدرباد میں پریپیٹ میٹرز کے نظام کو رائج کیا جائے گا فیلحال سرکاری دفاتیر اور اسکول اور کالیجز میں پریپیٹ برخی میٹرز چلائے جا رہے ہیں اور تجرباتی طور پر بھی ان سمارٹ پریپیٹ برخی میٹرز کی کارگردگی اتمنان بخش رہی گزشتہ ایک سال سے سرکاری محکموں میں پریپیٹ میٹرز نصب کیا جا چکے ہیں اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا ہیدرباد کے علاوہ زیلے رنگا ریڈی کالیکٹرین حدود میں سینکڑ سرکاری سکولز اور پولیس اسٹیشنوں اور کورٹرز میں ان میٹرز کی تنصیب عمل میں لائی گئی ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں آن لائن داخلوں کی تیس سپٹمبر تک آخری تاریخ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سال دوہزار اکیس بائیس میں میریٹ کے احساس پر ام اے بی اے اور پیرامیڈکل کورسس میں داخلوں کی توسیش شدہ آخری تاریخ تیس سپٹمبر ہے لسانیت کے مختلف شعبوں سماجی علم سائنس اور کامرس میں پوسٹ گراجویشن اور انڈر گراجویشن ستے پر اردو میڈیم سے داخلے دیے جا رہے ہیں مزید تفصیلات کے لئے فون نمبر 6302738370986802414 یا 9523558551 یا 98489847434 پر کانٹیک کر سکتے ہیں تین مہینے میں ریاست تیلنگانہ میں کورونا ٹکا اندازی مکمل کرنے ہائی کورٹ نے دی ہدایت اسکول ملازمین کو دو مہینے میں ٹکے دیے جائیں امکانی تیسری لہر سے نپٹنے حکومت کی ریپورٹ پیش تیننگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ آئندہ تین مہینے میں ریاست میں کورونا ٹکا اندازی کامل مکمل کر لیا جائے ہائی کورٹ میں آج کورونا کی صورتحال پر سمات ہوئی عدالت نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے ملازمین کی ٹکا اندازی کامل آئندہ دو مہینے میں مکمل کیا جانا چاہیے ریاست میں آٹی پی سی آر کی تیداد میں اضافہ کرنے کی ہدایت دی گئی عدالت نے کورونا سے نپٹنے کے لئے محبت زہد کی جانب سے حکومت عملی تیار کرنے میں تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کیا عدالت نے کہا کہ دو مردوں پہ اس بارے میں ہدایت دینے کے باوجود عدالت میں تفسیرات داخل کیوں نہیں کی گئی اس سلسلے میں ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سری نیوہ سروہ سے وضاحت طلب کی گئی عدالت کو بتایا گیا کہ اس سلسلے میں حکومت کو فیصلہ کرنا باخی ہے عدالت نے کہا کہ حکومت کی پولیسی پر عمل کریں گے یا عدالت کے حکامت پر ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت کے حکامت پر عمل نہ کرنے کی صورت میں نتائج سنگین ہو سکتے ہیں عدالت نے تیس سپٹمبر تک سی سی جی آر اے پولیسی تیار کرنے کی ہدایت دی تیلنگانہ میں پانچ دن کے اندر بیس لاکہ افراد کو کورونا ویگزن دیا گیا کورونا ویگزن دن کے دوران بیس لاکہ اہل افراد کو کورونا کا ٹکا دیا ٹکا اندازی کے دوسرے مرحلے میں تمام ملسپالٹیز اور دہاتوں میں تمام اہل افراد کو ٹکا دینے کا نشانہ ہے جس کے ذریعے حکام صدفیزر ٹکا اندازی کا نشانہ رکھتے ہیں آنے والی ہفتوں میں اہل افراد کو کم از کب پہلی خوراک دی جائے گی پہلے مرحلے میں ٹکے کی خلط کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ حکمت عملی تیار کی گئی ہے این آرائیز کے مسائل پر ہیدر آباد میں اہم اجلاس این آرائیز کے مسائل حل کرنے کے مقصد سے جمعہ 24 سپٹمبر کو شام جار بجے سیرنا آٹوڈوریم فیڈریشن آف تیلنگانہ چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹری ریڈ ہیلز لگڑی کا پول میں ایک اجلاس منقفت ہوگا اس اجلاس میں سعودی عرب امریکہ اور دگر ممالک میں مقیم این آرائیز اور موزز شخصیات شرکت کریں گے اس موقع پر غیر مقیم ہندوستانیوں کے لئے کام کرنے والی ایک تنظیم اوورسیس تیلنگانہ آسوسیشن کے یو ایس چپٹر کا آغاز عمل میں آئے گا اس کے علاوہ ایک منفرد ویب سائٹ این آرائی بس ڈاٹ کوم کی رونمائی بھی عمل میں آئے گی اس ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے بیرونی ممالک میں رہنے والے ہندوستانی حدرباد میں اپنے رشتہ داروں اور عزیز و خارب کے لئے فوری خدمات حاصل کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لئے اوورسیس تیلنگانہ آسوسیشن کے صدر جناب عرفان قریشی سے فون نمبر 9515873912 یا تیلنگانہ آورسیس آسوسیشن یو ایس چپٹر کے صدر احمد شاہ کوہی سے فون نمبر 8919820068 پر کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے آسوسیشن کے قائدین نے این آرائیس اور ان کے رشتہ داروں سے خواہش کی ہے کہ وہ اس پروگرام سے استفادہ کریں اس موقع پر ماہرین کے ساتھ سوالات اور جوابات کا سچن بھی ہوگا ناشوں سے بھی کمائی کی گئی جی چمسی میں کورونا ناشوں کی منتقلیاں اور آخری روسومات میں بدنوانیاں کورونا وبا سے ساری دنیا پریشان ہے کئی سرکاری شعبیجات مالی بہران کا شکار ہے لاکھوں خاندان مالی مسائل سے دو چار ہیں لیکن یہ وابا جی چمسی کی چند عہدداروں کے لیے چاندی ثابت ہوئی ہے گریٹر حدرباد میں کورونا ناشوں کی منتقلیاں اور آخری روسومات کی ذمہ دار شیر لگم پلی زون کے عالی عہدداروں کو دی گئی تھی جس پر اس زون کے چند انجینئرز نے بھاری رقم بٹوڑ لی ہے گریٹر حدرباد منسپل کارپوریشن کے چھے سرکرلز کے حدود میں ان تمام کاموں کے انجام دہی کے جملہ 18 کروڑ روپے خرچ ہوئے جبکہ صرف ایک شیر لگم پلی زون میں 10 کروڑ روپے کی بلز منظور ہوئے اس زون کے چند انجینئرز، طبی شعبے کے عہددار اور کانٹریکٹرز ایک دوسرے سے سازباز کرتے ہوئے بد انوانیوں میں ملوث ہونے کا ان پر انزامات آئے دھو رہے ہیں ورنگل منسپل کارپوریشن کی جانب سے ایک شمشان گھاٹ کو 8 لاکھ روپے میں خرید آ گیا جبکہ جی اے چمسی سے انجینئرز کی جانب سے 24 لاکھ روپے میں ایک شمشان گھاٹ خرید آ گیا کرونا سے حاملہ خواتین اور اس کے حمل کو زیادہ خطرہ تحقیق میں ہوا انکشاف ایک نئی تحقیق کے مطابق جو خواتین حمل کے دوران کوویٹ انفیکشن کا شکار ہوتی ہیں ان میں پری اکلمسیا تیار ہونے کا بہت زیادہ جوکھم ہوتا ہے یہ بیماری دنیا بھر میں ماں اور بچے کی موت کے اہم بجے ہے پری ایکلمسیا حمل کے 20 ہفتے کے بعد بلیڈ پرشیر میں اچانک اضافہ ہوتا ہے امریکن جرنل آف ایپسٹرکس اینڈ گائنیکولوجی میں شاید احقیق سے پتا چلا کہ حمل کے دوران سورس کوٹو انفیکشن والی خواتین میں حمل کے دوران انفیکشن کے بغیر پری ایکلمسیا فروفان کا امکان 62 پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے سڑک کے خطرناک گڑھوں سے نوجوان محمد فیصل کی دردناک بہت سے انتظامیاں پر اٹھے سوال مونسون کے دوران ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سڑکوں پر گڑھوں کی وجہ سے کئی حادثات سامنے آتے رہتے ہیں اس کی شکایت اکثر مخامی انتظامیاں کو کی جاتی ہے لیکن کہیں غفلت ایک بڑے حادثے میں بدل جاتی ہے تھانے زلے کے گھوڑ بندر روڑ پر ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک موٹر سائیکل سوال حادثے کا شکار ہو گیا یہاں سے کسی گاڑی سے نہیں بلکہ سڑک کے محلک گڑھوں کی وجہ سے پیش آیا ملک میں ہندوستان میں کورونا وائرس کے ڈیلی کیسز میں ایک بار پھر ہوا اضافہ ملک میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے یومیا کیسز میں اضافہ ہوا ہے دریسنا بودھ کو ملک میں 71,38,205 افراد کو کورونا کی ویگزن دی گئی اور اب تک 83,49,90,04 افراد کو ویگزن دی جا چکی ہے مرکزی بیزارات سہت کی جانب سے جمعیرات کی صبح جاری کردہ تازہ تری نیدہ دوشمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 31,923 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جس کی وجہ سے متاثر افراد کی تعداد 3,35,63,420 ہو گئی ہے دریسنا 31,990 مریضوں کی سہتیابی کے بعد کورونا سے شیفائیاب لوگوں کی تعداد 3,28,15,711 ہو گئی ہے ملک میں کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز 349 سے بڑھ کر 3,2338 ہو گئے ہیں اسی مدت کے دوران مزید 282 مریضوں کی موت کی وجہ سے ہلاکتوں کی مجبوری تعداد بڑھ کر 4,46,050 ہو گئی ہے تیری مٹی پاکستان نے گانے کی کوپی چوری کے الزام میں منوچ منتشیر غصے میں شاعری چوری کے الزامات سے ناراض مشہور مصنف منوچ منتشیر نے کہا کہ اگر ان کا گانا تیری مٹی کاپی نکلا تو وہ ہمیشہ کے لئے لکھنا بند کر دیں گے مشہور مصنف منوچ منتشیر جن پر شاعری کی چوری کا الزام لگایا گیا اب اپنے گانے تیری مٹی کے حوالے سے تنازات میں آگئے ہیں ان پر الزام ہے کہ فلم کیسرا کے گیت تیری مٹی پاکستانی گانے کی کوپی ہے اس الزام کے بعد منوچ منتشیر بھڑک اٹھے ہیں انہوں نے یہ ٹائم سے اپنے اوپر لگائے گئے چوری کلزامات کے بارے میں بات کیا اور کہا کہ اگر یہ گانا کاپی کا نکلا تو وہ اسے ہمیشہ کے لئے لکھنا بند کر دیں گے کورونا سے مننے والے کے لوہی خین کو پچاس ہزار کی ایکسگریشہ رقم ریاستی حکومت دے گی مرکز نے کہا مرکز حکومت نے سپریم کورٹ کو متعلق کیا ہے کہ کورونا انفکشن کی وجہ سے مننے والوں کے لوہی خین کو پچاس ہزار روپے کی امداد ملے گی حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر اپنے حلف نامے میں کہا کہ ریاستی حکومتوں کی جانب سے کوویٹ کی وجہ سے مننے والوں کے لوہی خین کو پچاس ہزار روپے کے ایکسگریشہ رقم دی جائے گی یہ رقم اسٹیٹ ڈیزیسٹر ریلیف فنڈ سے جاری کی جائے گی اور فیملی ممبر کے آدھار سے منسلک ایک آکانڈ میں برہ راست منتخل کی جائے گی حلف نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انتظام آئندہ حکامات تک کوویٹ سے مننے والوں کے لوہی خین کے لئے بھی جاری رہیں گے کورونا سے مننے والوں کے اہل خانوں کو حکومت پانچ لاکھ روپے دیے کانگریس نے کہا کانگریس نے کہا کہ حکومت کی کورونا مینجمنٹ کی ناخص پالیسی کے سبب کسیر تیداد میں لوگوں کی جان گئی ہے اس لئے مننے والوں کے اہل خانوں کو پانچ لاکھ روپے کی مالی مدد دینی چاہیے کانگریس کے درجمان سپریہ سیری نیت نے جمعیرات کو یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے کورونا سے انپنٹے کے لئے مناسب سطح پر اسپتال میں ونٹی لیٹر وغیرہ کی سہولت دستیاب نہیں کرائی جس کی وجہ سے لوگ جان بھاک ہوئے حکومت اس کے لئے ذمہ دار ہے اس لئے ہر ایک مننے والے کے کمبے کو پانچ لاکھ روپے کی مالی مدد دینی چاہیے ترجمان نے کہا کہ حکومت نے کورونا سے ہلاک ہونے والوں کے اہل خانوں کو پچاس ہزار روپے دینی کی بات سپریم کورٹ میں کہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ارخم بہت کم ہے اور اتنا پیسہ مریض کو اسپتال میں داخل کرانے پر ہی خرچ ہو جاتا ہے بینگلور میں دھماکہ تین افراد ہلاک کرناڑکہ کے دارالحکومت بینگلور میں زبردست دھماکہ ہوا اس دھماکے میں تین افراد ہلاک ہوئے کئی زخمی ہیں دھماکے سے ناشوں کو پہچاننے میں مشکلات پیش آئیں یہ دھماکہ بینگلور شہر کے تارا گپت میں آرکے مارکٹ کے قریب ایک پنکچر کی دکان میں پیش آیا جس کے باعث آس پاس کے علاقوں میں بھاری املاک کو نقصان پہنچا ہے زخمیوں کو علاج کے لئے مقامی وکٹوریا اسپتال لے جایا گیا دھماکے کی وجہ سے جاننے کے لئے پولیس جائرے وقف پر پہنچ گئی مخامی لوگوں نے بتایا کہ لاش دھماکے سے سو بیٹر کے فاسٹے پر اڑ گئی خریب نے رکھی دس گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ٹالیبان کے چلتے افغانستان کے اوپر سے نہیں اڑا پی ام موڈی کا جہاز پاکستان کے ائر سپیس سے ہو کر گئے بدوار کو امریکہ دورے پر روانہ ہوئے پردھان منتری نیرندر موڈی کے جہاز نے افغانستان کے اوپر سے اڑا نہیں بھری سیکیورٹی وجوہ سے یہ فیصلہ لیا گیا امریکہ تک نون سٹاپ فلائٹ کے لیے پاکستان کے ائر سپیس کا استعمال کیا گیا پردھان منتری موڈی کے فلائٹ کے لیے پاکستان کا ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی اسلام آباد کے طرف سے اجازت ملنے کے بعد پردھان منتری کی فلائٹ کے لیے یہ روٹ تیہ کیا گیا پردھان منتری کے ساتھ سپیشل جہاز میں نیرندر موڈی تین روزہ دورے پر جمعیرات کو صبح سالے تین بجے واشنگٹن پہنچے امریکہ پہنچنے کے بعد مسٹر موڈی نے ٹوئٹ کیا واشنگٹن ڈی سی پہنچ گیا اگلے دو دنوں میں میں امریکی صدر جو بائیڈن اور نائبے صدر کملہ ہیرس آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکیٹ موریسن جاپان کے وزیراعظم یوشی ہیدہ سوگا سے ملاقات کروں گا اس دوران کوائٹ میٹنگ میں شرکت کروں گا عالی کمپنیوں کے سی ای اوز سے ملاقات کروں گا اور ان کے ساتھ ہندوستان کی معاشی کامیابیوں کو اشتراک کروں گا ایک اور ٹوئٹ میں انہوں نے امریکہ میں مقیم ہندوستانی کمیونٹی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا واشنگٹن ڈی سی میں پرتباک استقبال کے لیے ہندوستانی برادری کا شکر گزار ہے ہمارے غیر مقیم ہماری طاقت ہے یہ قابل ستائش ہے کہ کیسے ہندوستانیوں نے دنیا بھر میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے تمیلناڈو کے بعد اب مہاراستہ میں نیٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اب نیٹ کی قومی حیثیت ختم ہو جائے گی تمیلناڈو حکومت کے جانب سے مرکزی میڈیکل داخلہ امتحان نیشنل الیجیبیلیٹی کم انٹرنس یعنی نیٹ کے ریفاظ کے سماجے اور معاشی اثرات کو اجاگر کرنے والی ایک ریپورٹ جاری کی گئی جس کے بعد مہاراستہ سمیت دیگر ریاستوں نے بھی نیٹ کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے مہاراستہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نے مہاراستہ کے وزیر اعلیٰ ادھائی کو ایک قبل لکھا ہے جس میں ان سے ریاست میں مقیم طلبہ کے لیے نیٹ کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے تمیلناڈو نے حالی میں اسمبلی میں ایک بل منظور کیا ہے جس میں ریاست میں مقیم طلبہ کو مرکزی امتحان سے چھوٹ دینے کا مطالبہ کیا گیا نیٹ کو ختم کرنے کے بل کی تجویز میں بتایا گیا نیٹ نے معاشر کے امیر اور اشرافیہ طبخات کی حمایت کی ہے نہ کہ کمزور طبخات کی جو تمیلناڈو سمبلی میں منظور کی گئی آسام میں پانچ ہزار مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا غیر خانونی قابضین ہونے کا الزام دو مساجد اور ایک مدرزہ منہدم آسام کی زلے درانگ میں لگ بھگ پانچ ہزار افراد بشمول بچے اور معمری نکائق آسمان تلک کر دیا گیا ہیں مقامی نظم و نسخ سے دو روز پہلے سرکاری آرازی سے تقریباً آٹھ سو تاریکین وطن مسلم خاندانوں کو غیر خانونی قابضین قرار دیتے ہوئے ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا یہ کاروائی سباجہ ریونیو سرکل کے تحت دھولپور نمبر ایک دو اور تین کے علاقے میں کی گئی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ لوگ غیر خانونی طور پر سرکاری آرازی پر قابض ہو کے تھے اور انہیں کئی مرتبہ نوٹس دینے کے بعد وہاں سے ہٹایا گیا ہے سینکڑوں پولیس ملازمین کے ساتھ مقامی نظم و نسخ کے عہددار انہ دامی سکوائٹ کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہ دامی کاروائی انجام دی جس میں دو مساجد اور ایک مدرسہ بھی منظم کر دیا گئے ہیں بی جے پی کے ایم پی اور دو دگر ایم میلے نے اس مہم کی نگرانی کی کریلا میں ہندوستان کی خدیم ترین مسجد کے عظمت رفتہ بحال ہندوستان کے خدیم ترین مسجد تصور کی جانے والی چہرامن جمعہ مسجد کی تضیعی ننو کرتے ہوئے اس کے عظمت رفتہ کو بحال کیا گیا مستع کے علاقے کڑنگلور تعلق میں واقع کی تضیعی ننو کیلئے تقریباً ایک کروڑ چودہ لاک روپی خرچ کے گئے ہیں ہائی کورٹ کی ہدایت تہواروں کے دوران کورونا ہدایت پر سختی سے عمل کریں حکومت نے تیاروں کے بارے میں دی معلومات عالمی بابا کورونا وائرس سے نپڑنے کے لئے تیاروں اور دفاع سے متعلق مفاد اممہ کی درخواست کے معاملے میں ہائی کورٹ کی جانب سے پہلے لیے گیا خود شہناسی کے معاملے میں سماعت ہوئی سماعت کے دوران ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ڈاکٹر روی رنجن اور جسٹس سویجیت نارائن پرسات کی بجنے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ درگا پوچا چھٹ اور دیگر تہواروں کے لئے ریاستی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر سختی سے عمل کریں اس کے ساتھ ہی عدالت نے ماسک نہ لگانے والے لوگوں سے جرمانہ وصول کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اس کے ساتھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جیسے ہی کورونا کا پھیلاؤ کم ہوا لوگ بغیر ماسک کے بازار میں دکھائی دینے لگے عام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کورونا بھی ختم نہیں ہوا ہے کچھ ممالک میں کورونا کا انفیکشن تیزی سے بڑھ رہا ہے اس لئے ریاستی حکومت کو کورونا سے بچانے کے لئے جاری کردہ ایس او پی پر سختی سے مل کرنا چاہیے مدھیا پردش میں خدرت کا خہر بارش کے درمیان آسمانی بجلی گرنے سے پانچ افراد حلاق مدھیا پردش میں تیز بارش کے ساتھ آسمانی بجلی گرنے سے الگ الگ مخامات پر پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ایک خاتون کے آسمانی بجلی کی ضد میں آنے سے بری طرح جھلستے کی خبر بھی موصول ہو رہی ہے یہ حادثہ مرینہ اور بیتول علاقوں میں پیش آئے ہیں واتس اپ گروپ میں فرقہ وارانہ پوسٹ پر ایڈمین ہوا گرفتار تیوی سپٹمبر کو کولکتا پولیس کی ٹیم نے میٹرو پولیٹین کولکتا کی بھوانی پور سیٹ پر زمینی الیکشن سے پہلے واتس اپ گروپ بنانے انتخابات سے متعلق فرقہ وارانہ پوسٹ کرنے اور اس میں فہش تفسرے کرنے پر ایک واتس اپ گروپ کے ایڈمینسٹریٹر کو گرفتار کیا ہے اس کا نام پریم رائچ آدری ہے وہ بنیادی طور پر بیر بھوم زلے کے نانور تھانے کے تحت گھرکل گاؤں کا رہائشی ہے کولکتا پولیس کے جوائن کمیشنر یعنی پرائیم مرلی دھر شرما نے جمعیرات کی صبح اس بارے میں معلومات دی انہوں نے بتایا کہ بودھ کی رات دیر گئے ملزب کو گرفتار کیا گیا اس سے خلاف شکایت درس کرائی گئی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھ ہی واتس اپ گروپ نے فرقہ وارانہ پوسٹ کر رہے ہیں کولکتا پولیس کے سائبر سیل سے شکایت محصول ہونے کے بعد پولیس تفتیش میں مصروف تھی اور اب اسے پکڑ لیا گیا گروپ میں پوسٹ کرنے والے دگر ارکان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فضائی آلودگی سے دنیا بھر میں ہر سال ستر لاکھ امباد عالمی دارے سہیت کے زوابیت میں تبدیلی عالمی دارے سہیت یعنی WHO نے پندرہ سال بعد پہلی بار ہوا کے میعار کے حوالے سے رہنمائنا حداد جاری کی ہیں ان کا مصروف سنگین دل اور پھرپلوں سے متعلق بیماریوں اور فضائی آلودگی سے ہونے والے امباد کے معاملوں کو کم کرنا ہے میڈیا ایرپورٹ کے مطابق افہام متحدہ ہے کہ 194 روپن ممالک کو جاری کردہ WHO نے نئی ہدایت میں آلودگی کی زیادہ سے زیادہ تجویز کردہ ستے کو کم کر دیا ہے یورپی یونین نے فلسطین کی مالی امداد بند کر دی یورپی یونین کی جانب سے فلسطینی آثورٹی کے لیے مالی امداد بلکل ختم ہو گئی ہے کئی دہائیوں میں پہلی بار یہ نوبت آئی ہے اس صورتحال نے فلسطینی حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بینکوں کا سہرہ لے اس کے علاوہ حکومتی اخراجات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے فلسطینی آثورٹی کے تحصیص کے بعد سے یورپی یونین اس کا سب سے بڑا مدد کنیتا رہا ہے تاہم تہلی بار ہے کہ یورپی یونین نے پندرہ کروڑ ڈالر سے زیادہ کی اپنی سالان آتائی اسے انکار کر دیا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے